السلام علیکم دوستو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آپ لوگ ایک گریجویشن سیرمنی کا حصہ ہیں اور آپ لوگوں نے انٹرپرنرشپ کا ٹریک پکڑ لیا ہے یہ لیڈرشپ چیلنج ہے اور یہ نہ صرف لیڈرشپ ہے لیکن انٹرپرنرشپ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آپ نہ صرف اپنی کمیونٹی میں لیکن اپنی قوم کی خدمت بھی کر رہے ہوں گے بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان جب میدان میں اترے تیاری کے ساتھ تو وہ ویلیو ایڈ کر سکیں اور ویلیو کیسے ایڈ کریں گے جب وہ ذمہ داری لیں گے اپنی زندگی کی اپنی ٹیم کی زندگی کی اور ساتھ میں جن کسٹمرز کے ساتھ اور جن کمیونٹیز میں وہ کام کر رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بے شمار پرابلمز ہیں اور پرابلمز جو ہوتی ہیں وہ opportunities in disguise کہلاتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوکس کے ساتھ کس پرابلم کا حل ہمیں بننا ہے اور یہ جب تیہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک حکمت عملی وضا کرنی ہوتی ہے لیکن یہ اکیلے نہیں ہوتی یہ stakeholders کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ٹیم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو سننا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک vision اتنا clear بنانا ہے کہ وہ خاکہ ذہن میں ہو اس سے پہلے کہ ہم میدان میں اتر کے اس کو achieve کرنا شروع کریں جب اس کے اندر ایک کشش ہوگی تو آپ یقیناً نہ صرف خود کو motivate کر پائیں گے لیکن جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی اور پھر اپنی اپنی خوبیوں کا اگر آپ دیکھیں ٹیم کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں لوگوں کی تو ان کو جمع کریں اکٹھا کریں کہ functional expertise ہو passion ہو commitment ہو اور entrepreneurs کے لیے جو سب سے خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا commitment مضبوط ہوتا ہے اجتماعی طور پر تو پھر investors بھی بہت confident ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ نہ صرف سوچ سمجھ کے اور منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس خیال کے ساتھ بڑا گہرا وفا رکھتے ہیں تو I wish you a lot of success I have seen Pakistan has talent and people like you are the hope and the inspiration of our society and our country this is a great day and I wish you success as you go forward مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا میں کارنیلین کا سی او ہوں انسانی صلاحیتوں کو بھارنے کا کام کر رہا ہوں سکول of leadership میں یوت کو منٹر بھی کرتا ہوں اور مجھے جب یہ خبر ملی کہ IdeaGist کے platform پہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور اس سمت میں جا رہے ہیں تو نہ صرف ہمیں خوشی مل رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی انسپائر کر رہے ہوں گے there are problems get out there become a solution کارامت شخص جو ہے ہمیشہ معاشرے کے لیے اساسہ رہتا ہے thank you اللہ حافظ